پاکستان لگتار اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے پنجاب کے گرداسپور میں بی ایس ایف نے ڈرون والی سازش کو ناکام کر دیا ہے یہاں بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان کی اور سے آنے والے ایک سندگد ڈرون کو خدیر دیا اتنا ہی نہیں جب بی ایس ایف جوانوں نے علاقے میں تلاشری احیان چلایا تو انہیں ایک پیکٹ ملا اور پیکٹ سے چار چینی پسٹل آٹھ ماغزین کئی راؤنڈ گولیاں برامت کی فلحال بی ایس ایف کا سرچ آپریشن جاری ہے پنجاب میں پاکستان کے ڈرون کی سازش کی یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے پشلے تین دیسمبر سے لے کر اب تک سات بار پاکستانی ڈرون پنجاب کی سیما میں آئے ہیں جنہیں بی ایس ایف کے جوانوں نے یا تو مارگر آیا ہے یا پھر انہیں خدیر دیا ہے پاکستان کی اور سے لکتار ڈرون کے ذریعے بھارت میں ڈرالز اور ہتھیار بھیجا جا رہا ہے لیکن سینہ کی وجہ سے ان کے منصوبے پورے نہیں ہو پا رہے کینڈری چنانو آئیوگ آج دو پہ ڈھائی بجے ایک بڑی پریس کانفرنس کرے گا مانا جا رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس میں چنانو آئیوگ ناغلینڈ، مگھالے اور ترپورا میں ہونے والے بدھان سبح چنانو کی تاریخوں پر گھوشنا کرے گا اس سے پہلے نرواچان آئیوگ نے تینوں راجیوں میں چنانوی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا پوروطر کے ان تینوں چنانوی راجیوں میں آئیوگ نے چار دی وسیع دورہ کیا تھا اس دورے کے مکھے نرواچان آئیوگت راجیوب کمار کے ساتھ دونوں آئیوگت آنوک چندر پانڈے اور آرون گویل بھی تھے مکھے نرواچان آئیوگت نے تینوں راجیوں میں مکھے سچیوگ پولیس مہا ندیشکوں کے ساتھ ساتھ راجنیتک دلو کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی اگر چنانو کی بات کرے تو فروری میں ترپورا، مگھالے اور ناغالینڈ چنانو ہونے ہیں اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں چنانو کر آیا جائے گا جوشی مٹ کے گھروں میں آئی درار کے بعد سے وہاں کے لوگوں کے مصیبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جوشی مٹ میں کل سے 24 جنوری کے بیچ بارش اور برباری کی سمبھاونا جتائی گئی جس نے ان لوگوں کے لیے دکتیں بڑھا دی ہیں جن کا گھر ٹوٹ چکا ہے یا خطرے میں ہیں ایسے لوگ کسی طرح راہت شیوروں میں رہ رہے ہیں موسم بگڑتے ہی ان کے لیے دکتیں اور بڑھ سکتی ہیں جوشی مٹ کے انے لوگوں میں بھی موسم ویبھاگ کی بھوششے بانے کے بعد در کا محول ہے انہیں اپنے گھر کو لے کر بھی بہست آ رہا ہے دراروں نے ان کے من میں پہلے ہی بڑا در پیدا کر دیا تھا اب بارش کی سمبھاونا نے انہیں اور ڈرہا دیا دوسری طرف کیندر سرکار نے جوشی مٹ میں سروے کر رہی ویبھن ایجنسیوں کو ایک ہفتے سے لے کر دو مہینے تک وقت دیا ہے جس میں تیہ وقت پر ہر ایجنسی کو سروے ریپورٹ سوپنی ہوگی تاکہ جلد سے جلد سمسیہ کی جڑ کا پتہ لگ سکے وہیں جوشی مٹ میں ستھت بدرینات اور کدارنات مندر سمیتی کے خزانے میں بھی درارے دیکھنے کو ملی اب خزانے کو پیپل کوٹی میں شفٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے بیہار میں نتیج سرکار میں آجیڈی کوٹے سے بنائے گئے منتری سریندر یادب آج کل سرکھیوں میں ہے اور اس کی بجھے ہے ان کا بیان بیہار کے منتری سریندر یادب نے بیجے پی پر حملہ بولتے ہوئے ایک بڑا بیان دیا ہے سریندر یادب نے دعویٰ کیا ہے کہ بیجے پی چنانک جیتنے کے لیے سینہ کا سہارا لیتی ہے اور اس بار وہ چنانک جیتنے کے لیے سینہ سے کسی بھی دیش پر حملہ کروا سکتی ہے سریندر یادب کے اس بیان کے بعد سے بیہار میں سیاست گرما گئی ہے اس سے پہلے بھی نتیج سرکار میں آجیڈی کوٹے سے شکشہ منتری چندر شیکھر بھی رام چارت مانس کو لے کر بیوادت بیان دے چکے ہیں جسے لے کر بیجے پی نیتاؤں سمیت آجیڈی نیتا، ویدھایک اور پور منتری سودھاکر سنگھ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پارٹی نے انہیں کارن بتاؤں نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان سے پندرہ دن کے اندر جواب مانگا ہے سودھاکر سنگھ نے حال ہی میں کئی موقعوں پر بیہار کی سرکار پر ایسے بیان دیئے ہیں جس سے پارٹی اور سرکار دونوں کی چھوی کو نقصان پہنچا ہے ایسے ہی بیانوں کی وجہ سے پارٹی نے انہیں کارن بتاؤں نوٹس جاری کر پندرہ دن میں جواب مانگا ہے اس نوٹس میں ان پر مریادہ توڑنے کا آروپ لگایا گیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بیانوں سے سمبیدھان بیرودھی طاقتوں کو بڑھاوا ملتا ہے نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف تیجسوی یادب ہی گڑ بندھن کے مسئلے پر بیان دینے کے لیے ادھکرت ہے سودھاکر سنگھ لمبے وقت سے نتیش کمار پر بھی حملہ ورد دیکھ رہے ہیں آج ایڈی نے کارن بتاؤں نوٹس جاری کر سودھاکر سنگھ سے پوچھا ہے کہ ان پر کوئی انشاثنات مک کاروائی کیوں نہ کی جائے اتر پردیش کے سنبھل زلے میں سماجوادی پارٹی کے سانسط شفیقور رحمان برک نے ایک بار پھر مسلمانوں کو اکسانے والا بھڑکاؤں بیان دیا ہے ماملہ یوپی میں چلتی ٹرین میں مسلم یوبک سے مارپیٹ کا تھا دراصل حال ہی میں یوپی میں مسلم یوبک کے ساتھ ہوئی مارپیٹ جسے لے کر اب سماجوادی پارٹی کے سانسط نے بھڑکاؤں بیان دیتے ہوئے کہا کہ جب ایک مسلمان شخص کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ساری مسلمان قوم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ ایک چیلنج ہی تو ہے دراصل پچھلے دنوں مراداباد کے کاروباری سے ٹرین میں مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد کاروباری نے شکایت درج کرائی تھی کہ اسے چور کہہ کر پیٹا گیا اور جی شری رام کے نعرے لگانے کو مجبور کیا گیا وہی جی آر پی مراداباد نے اپنی جاچ میں کہا تھا کہ مسلم کاروباری نے ٹرین میں سوار مہیلہ سے چھیڑ چھاڑ کی تھی جس کے بعد دوسرے یاتریوں نے اس کی پٹائی کی ڈلی انسی آر سمیت اتر بھارت میں تھنڈ کا کہہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے تھنڈ سے بہیال ڈلی میں کچھ دن بعد اولے پڑ سکتے ہیں ڈلی میں اگلے ہفتے بارش کے ساتھ 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوای چلنے کا نمان ہے موسم ویبھاگ نے جانکاری دی ہے کہ ویسٹن ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ ہوای آ رہی ہے 21 سے 25 جنوری کے پیچ ڈلی سمیت اتر پششمی بھارت میں موسم کو پربھاویت کریں گے جس کے پربھاو سے جمہو کشمیت، ہیمچل پردیش، اتراخن کے ہیمالیای علاقوں میں 21 جنوری کو بارش یا برباری ہوگی اور یہ 25 جنوری تک جاری رہ سکتی ہے موسم ویبھاگ نے کہا کہ 23 اور 24 جنوری کو جمہو، ہیمچل، اتراخن، پنجاب، حریانہ، چنڈگر، دلی، پششمی، یوپی، ڈلی میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے لیکن جمہو کشمیر میں لگاتار جاری برباری نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے ایک ہفتے میں کشمیر میں سات بار ایو لانچ آیا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو سرکشت ٹھکانوں پر پہنچنا پڑا وہیں پاچ لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے کشمیر کے اوپری علاقوں میں بھاری برباری دیکھی جا رہی ہے مدھے کشمیر کے گاندربل اور اتری کشمیر کے کپوارا میں 6 فیٹ تک برد جمی ہوئی ہے گاندربل زلے کے سون مرگ میں ایک ہفتے میں چار بار ایو لانچ آیا جس کی وجہ سے زوزیلا پاس کے لیے کام کرنے والے دو مزدوروں کی موت بھی ہو گئی اب بھی ایو لانچ کا خطرہ نہیں ٹلا ہے 24 اور 25 جنوری کو کشمیر میں بھاری برباری کا انمان ہے اس وقت ہم سون مرگ کے پاس ایک بستی میں ہیں یہاں جب سے ہمس کھلن ہوئے ہیں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں لوگ ان کو ڈر ہے کیونکہ پہاڑوں سے برف کبھی بھی فیصل سکتی ہے لدھا کے ساتھ جمہو اور کشمیر کو ہائی ایلرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی آپریے گھٹنا کو ہونے سے روکا جا سکتی ساتھی بچاب دلوں کو ایلرٹ موڈ میں رکھا گیا منگلوار کی رات پہل گام میں سیزن کی سب سے سرد رات تھی اور نیونتم تاپمان گر کر مائنس 11.8 دگری سیلسیس پہنچ گیا بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین ونڈے میچو کی سیریز کا آج سے آگاز ہو رہا ہے شرنکھلا کا پہلا میچ ہیدراباد میں کھیلا جائے گا ہیدراباد میں نیوزیلینڈ کی ٹیم پہلی بار ایک دپسیے میچ کھیلے گی بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ونڈے سیریز کے دوران رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دونوں ہی ٹیموں نے اپنی آخری ونڈے سیریز میں جیت درج کی ہے اگر نیوزیلینڈ کی بات کریں تو نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پاکستان میں ہرانے کے بعد انڈیا پہنچی تو بھائی دوسری طرف ٹیم انڈیا نے ایک درسے سیریز میں شرنکہ کو مات دی ہے نیوزیلینڈ کو بھارت کی دھرتی پر پہلی ونڈے سیریز جیتنے کا انتظار ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم اب تک بھارتیے سرزمی پر چھے بار دیوپکشیے سیریز کھیل چکی ہے لیکن ہر بار اسے ہر کا سامنا کرنا پڑا نیوزیلینڈ سال 1988 سے 1989 میں پہلی بار بھارت ونڈے سیریز کھیلنے آئی تھی بیتے 34 سال میں نیوزیلینڈ چھے بار بھارت کا ٹور کر چکی ہے لیکن اسے ایک بار بھی ایک دفصیے سیریز جیتنے میں سفلتا نہیں ملی اگر ٹیم کی بات کریں تو ٹیم انڈیا کا ٹاپ آرڈر اس وقت شاندار فارم میں ہے ایسے میں گیند اور بلے کی بیچ ایک شاندار مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی ویب سائٹ کی گڑھ بڑی نے ٹیم انڈیا کے فینس کی خوشیہ چھین لی منگلوار کو دو پہر ڈیڑھ بجے آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں ٹیم انڈیا کو پہلے نمبر پر دکھایا گیا بھارت کے 115 انگ تھے جبکہ آسٹریلیا کے 111 اور انگلینڈ کے 106 پوائنٹس تھے یعنی ٹیسٹ کرکٹ کی ٹاپ 3 ٹیم اب بھارت آسٹریلیا اور انگلینڈ تھی لیکن ٹھائی گھنٹے بعد آئی سی سی کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور ٹیسٹ رینکنگ کو اپ ڈیٹ کیا گیا شام چار بجے ویب سائٹ پر جاری رینکنگ کے مطابق آسٹریلیا 126 پوائنٹس کے ساتھ نمبر ون پر پہنچ گئی وہیں ٹیم انڈیا 115 انگوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی ٹیم انڈیا کے فینس ٹیم کے نمبر ون بننے کی خوشی ٹھیک سے منہ بھی نہیں پائے تھے کہ بھارتیہ ٹیم ایک بار فیر ٹیسٹ کرکٹ میں دوسرے اس تھان پر پہنچ گئی اگلے مہینے سے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بارڈر گاواز کا سیریز کھیلی جائے گی اس میں ٹیم انڈیا کے پاس ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ون ٹیم بننے کا موقع ہوگا ٹیم انڈیا اگر دو شونیا سے سیریز جیت جاتی ہے تو وہ ICC رینکنگ میں ٹاپ پر پہنچ جائے گی کیا آپ صلاحی سیکھنے کے لیے ہزار اور روپے خرچ کرنے کے لیے چنتیت ہیں فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں